پاکستان کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی جنہوں نے اس دین کو دہشتگردی کی بھینٹ چڑھایا ان کو جواب دینا پڑے گا افغان حکومت سے سوال ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے نئے زم شدہ ازلا میں سبائی حکومت کے ساتھ مل کر ایک آسی عرب روپے کے منصوبے مکمل کریں گے آمی چیف جنرل آسم منیر کا پشاور میں تاریخی گرانڈ جرکے سے خطاب وزیراعظم کی ذریعہ سردار سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی اپکس کمیٹی کے اشلاس آرمی چیف جنرل آسم منیر کی خصوصی شرکت وصلہ افاظ کے دیگر افسران بھی شریک اشلاس نیوے فاقی وزرہ اسحاکٹار خانچ آسف مریم اور انگزیب بھی موجود علی جی ممالک اور چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری سے مطالق امور کا چوائیسہ عمل درامت کمیٹی اور ایگزیکٹیف کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق آرمی چیف جنرل آسم منیر نے سی پیک کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا فیسلیٹیشن کاؤنسل معاشی ترقی کا روڈ میپ ہے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول یقینی بنایا جائے گا آئی ایم ایف معاہدے کو حتمی شکل دینے میں چینی تعاون لا زوال دوستی کا عقاس ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی کمپنیوں کو ایوارڈز کی تقریب سے خطاب چیرمن پیٹرائی نے جیل میں وقالت نامے پر دستخط کر دیئے وکیل نئی حیدر پنجوتا نے اٹک جیل میں دستخط کروائے اٹک جیل سے اڈیالہ منتقلی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ذاتی معالش قاندان کے افراد اور پارٹی کے سینئر قائدین کو ملاقات کی اجواست دینے کی استداء درخواست اعتراضات کے ساتھ کل سمات کے لیے مقرر کر دی گئی تو شخانہ کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم گورٹ میں درخواست دائر فیصلے کو کل ادھم کرا دینے کی استداء درخواست میں حکومت اور جج ہمایوں دلاور کو فریق بنایا گیا چیمن پی ٹی آئی کو فیر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا مقدمہ دوبارہ سنا جائے درخواست میں موقع نئی مردم شباری کے بعد انتقابات کب ہوں گے فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے صدر ممرکت آر ایف آل وی سپتمبر میں اپنی مدد پوری ہونے کے بعد بھی عوضے پر موجود رہیں گے صدر کا الیکٹرال کالج پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں ہے آئندہ انتقابات کے بعد ہی الیکٹرال کالج پورا ہوگا انتقابات کی تاریخ کا اختیار اب صدر کی بچائے الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کی دنیا نیوز سے گفتگو اوفیشل سیکرٹ ایک ترمیمی بل کامی اسمبلی سے بھی منظور حکومت نے دو شکوں میں ترمیم کر دی ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ بل سینٹ سے پہلے ہی کسرت رائے سے منظور ہو چکا ہے سیاستدان حکومت میں ہوتا ہے یا جیل میں نواز شریف اور عاصف علی زرداری ایسے فیصلے کرے جن سے مریم نواز اور مجھے سیاست کرنے میں آسانی ہو نوجوان روایتی سیاست سے تنگ آ چکے عظام کو چلانے کے لیے مفاہمت کی طرف جانا چاہیے افسوس ایسی اپوزشن ملی جس نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا اور اب تک کوئی سبق نہیں سیکھا ایسے رولز بنانا پڑیں گے کہ ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے سیاستی جماعتوں کے ساتھ دیگر سٹیکھولڈرز کو بھی مساک جمہوریت کا پابند کرنا ہوگا نیا مساک جمہوریت نہیں تو پرانے پر ہی چلنا چاہیے جو جماعتیں پارلیمان میں نہیں انہیں بھی چارٹر آف ڈیموکرسی کی طرف لانا ہوگا سیاست کو ذاتی دشمنی پر لے جائیں تو نقصان جمہوریت اور ریاست کا ہوتا ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہے پارلیمنٹ عوامی نمائندے چلائیں گے یا چیف جسٹس براول بھچو کا قومی سمجھ سے خیطہ نگران وزیراعظم کے لیے آیاز صادق اور خواجہ آصف کے ذریعے پانچ نام وزیراعظم کو دیئے یہ نام ٹی وی پر نہیں آئے رانہ سناؤلہ نے جو دو نام لیے وہ کمیٹی کے فیصلے میں شامل نہیں تھے وفاقی وزیراعظم بہتر جانتے ہیں نگران وزیراعظم کون ہوگا ہلکہ بندیوں میں تین سے چار ماہ لگیں گے دعا ہے الیکشن نومبر تک ہو جائیں خرشید شاک کی سکھر میں میڈیا ٹار دو مائے واقعہ سمسان بقاری کی مبینہ آڈیو لگ سامنے آ گئی پی ٹی آئی کے سانحے سے تین روز پہلے ہونے والے اجراس میں فیصلہ ہوا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے احتجاج پوچیوں کے خلاف ہوگا اندازہ تھا کہ یہ کوئی فساد کریں گے میں نے کہہ دیا اکارا میں ہوں اجراس میں شفقت محمود نے مقارفت کرتے ہوئے واسع طور پر کہا پارٹی کو کہاں نہیں جا رہے ہیں بہت نقصان ہوگا وہ گاڑی سٹارٹ کر کے چلے گئے سمسان بقاری کے انکشافات سمسان بقاری نے نو مائی واقعات میں چیمین پی ٹی آئی کے ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا واضح ہو گیا نو مائی حملوں کے منصوبہ ساز سربراہ پی ٹی آئی تھے یہ ملک کے خلاف سازش تھی چیمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر پورے پاکستان سے صرف سات لوگ نکلے خود کو انقلابی کہنے والے نے مخالفین کو جیلوں میں کوئی سہولت نہیں دی اب خود سہولیات کے لیے کیوں روتے ہیں اتا تارٹ کی نیوز کانفرنس وزیر اطلاعات کا پیمرہ ترمیمی بل دو ہزار تائیس واپس لینے کا اعلان بعض شکوں کے حوالے سے سامنے آنے والے تحفظات کا احترام کرتے ہیں میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی کے آئینی حق پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے ایسا کوئی اقدام نہیں کر سکتے جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ ہمیں میڈیا کی آزادی عزیز نہیں مریم وانک سے نواب شاہ ٹرین حادثے کی ریپورٹ میں مجرمانہ غفلت کا انکشاف ٹوٹی ہوئی پٹڑی کی جگہ لکڑی کا ٹکڑا لگایا گیا تھا ابتدائی ریپورٹ میں چھے افسران کے ماں بین اختلاف تخریب کاری بھی خارجز امکان نہیں حادثہ شعبہ سیول اور ٹیکنیکل کی نا اہلی سے پیش آیا دونوں شعبوں کا حادثے کی ذمہ داری لینے سے انکار ٹرین انجن کے ویل بھی ڈیمیج تھے ریپورٹ میں انکشاف حادثے کے بعد تاتل کا شکار ڈاؤن ٹریک بحال روکی گئی ٹرینیں کئی گھنٹے تاخیر کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ قوم نے چیمن پی ٹی آئی کی سزا اور نا اہلی پر ہمدردی کا اظہار نہیں کیا ادم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد یہ آئینوں قانون کی دھجیاں اڑاتے رہے ثابت ہو گیا نو مئی کے واقعات سوچی سمجھی سازش تھی اگر وہ فطری رد عمل تھا تو چیمن پی ٹی آئی کی دوبارہ گرفتاری پر اس طرح کے واقعات کیوں نہیں ہوئے شرجیل میمن کی تنکی ملک میں انتخابات جتنی جلدی ہوں گے بہتر ہوگا امید ہے وفاق اور صبح میں نگران وزیر آزم اور نگران وزیر آلہ کے ناموں پر اتفاق ہو جائے گا وزیر آلہ سندھ اور اپوزشن لیڈر کے درمیان مشاورت جلد ہوگی میئر کراچی کے خلاف کوئی ادم اعتماد لانا چاہتا ہے تو شوق پورا کر لے تحریک آئی تو مرتضہ وحاب کو پہلے سے زیادہ ووٹ ملیں گے سائد غنی کی میڈیا ٹاک گھرے لوں ملازمہ رزوانہ تشدد کے سیول جج کی اہلیہ ملزمہ سومی آسم کی درخواستر زمانت مسترد پولیس نے گرفتار کر لیا شواہد امانداری سے جمع کرے دباؤ قبول نہ کیا جائے تفتیش میرٹ پر ہونی شاہیے جج کی ہدای گھرے لوں ملازمہ بچی پر اس کی والدہ نے تشدد کیا وکیل صفائی کے دلائل تحقیقات کے لیے قائم وفاقی پولیس کی جائٹی میں توسی مزید تین افسران شامل ممبران کی تعداد آتھ ہو کئی ملزمہ سے وہ منتھانے میں تفتیش کی جائے گی بجلی سارفین کو ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری بجلی دھائی روپے سے چھ روپے تک فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان تقسیم کار کمپریز نے نیپرا سے سماحی ایجسمنٹ میں اضافہ مانگ لیا سماعت 23 اگست کو ہوگی منظوری کی صورت میں سارفین پر 144 ارب 68 کروڑ روپے اضافی بوجھ پڑے گا